مسلمانہ نے ہند کی مصمت احیائی مسائی کا آغاز دراصل بیسری صدی عیسری کی ابتدا سے ہوا یہ ہم ایک تو تاریخ پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں پر اصل جو اس وقت زور ہمیں دینا ہے وہ صرف مصمت احیائی کوششوں کا وہ حصہ جو رجوع الالقرآن سے مطالب ہے کیونکہ یہ کتاب ہے دعوت رجوع الالقرآن کا منظر و پس منظر یہ پروسس شاہ ولیاللہ سے شروع ہوا اردو میں ترجمہ الفاظ القبیر کی تصنیف تعلیف دو بیٹوں نے ترجمہ کیے انیسویں صدی کا اثر حصہ عسکری تحریکوں کے نظر ہو گیا علمی کام اور یہ کام نہیں چل سکے تحریک شہیدین اولاں پھر وہ بغاوت یا جنگ آزادی اور اس کے جو اثرات پڑے البتہ انیسویں صدی کے آخر میں پھر وہ پروسس شروع ہو گیا انگریزی حکومت اسٹیبلش ہو گئی اور اب جب لوگوں کو تسلیم کر کے کہ اب یہ تو ہے یہاں اس کو ریکنسائل کر کے پھر جب سوچا تو پھر جو شلسلیں شروع ہوئے اب ان کا ذکر ہے اور ان میں بھی خاص طور پر تحریک کا نہیں یعنی حضب اللہ کا ذکر یہاں نہیں آئے گا اسی طریقے سے جماعت اسلامی کا ذکر یہاں نہیں آئے گا تبلیغی جماعت کا ذکر نہیں آئے گا ان احیائی مسائی کا ایک خاص گوشہ یعنی رجوع علی القرآن کی دعوت اس کے اعتبار سے اب یہاں پر سارا جائزہ و تحزیہ ہے یہ مسائی قومی اور ملی سقا پر اور خالص سیاسی میدان میں بھی ہوئی اور علمی اور فکری سقا پر بھی ہم مختلف مواقع پر اس احیائی عمل کے مختلف پہلوں پر اظہار رائے کر چکے ہیں آج ہمیں اس حمد جہتی عمل کے اس پہلوں پر روشنی ڈالنی ہے جو ہمارے رزدیک خالص تجید و احیائے دین اور ٹھیٹ اسلام کی نشت ثانیہ کے اعتبار سے اہم ترین ہے اور وہ یہ کہ بحمد اللہ نگاہوں کا ارتکاز رفتہ رفتہ قرآن مجید پر ہوتا جا رہا ہے اور امت مسلمہ جو کلام اللہ سے بلکل بیگانہ ہو گئی تھی دوبارہ اس کی طرح متوجہ ہو رہی ہے اس عمل کا آغاز جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے اٹھارویں صدی میں شاہ علی اللہ دہلوی نے قرآن مجید کے فارسی ترجمے اور الفاظ القبیر فی اصول تفسیر کے تعلیف سے کیا انیسویں صدی کے آغاز میں ان کے دو صاحب زادوں شاہ رفی الدین اور شاہ دل قادر کے عدد ترتیب لفظی اور مابوحابرہ عدد ترجمے شائع ہوئے شاہ رفی الدین کا اٹھارہ سو پانچ میں اور شاہ دل قادر کا اٹھارہ سو دس میں انیسویں صدی کا اکثر حصہ اگرچہ سیاسی شکست تریخ اور عیسائیوں اور غاریہ سماریوں کے ساتھ وہ بحثوں اور مناظروں میں بیٹھ گیا تاہب اس کے آواخر ہی میں رجوع الالقرآن کا وہ عمل پھر شروع ہو گیا جو بیسویں صدی کے آوائل میں پوری شدت کو پہنچا جو بیسویں صدی کے آوائے